اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الائیڈ سکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور السلام علیکم مائی سٹوڈنٹس ہماری کلاس ہے پریپ آج ہم نے باغ اردو پڑھنا ہے ویک ہمارا چل رہا ہے سکس یہاں پر ہم نے پیج نمبر بیس پہ ریڈنگ کرنی ہے جیسا کہ ہم فیفت ویک میں مسووتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں مسووتے کون سے ہیں علیف واؤ چھوٹیے اور بڑیے اور ہم چھوٹی اشکال کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف تحجی کو مسووتوں کے ساتھ ملا کر کیسے ملایا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اب سب سے پہلے جو پہلا مسووتہ ہے علیف ہم نے تمام حروف تحجی کو اس علیف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے جیسے بے ہے بے کے ساتھ علیف کو جب ملایا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے بے علیف با پے علیف پا تے علیف تا آپ نے سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو جب بار بار دہرائی کریں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا جیم علیف جا دال علیف دا رے علیف را سین علیف سا شین علیف شا سود علیف سا تویں علیف تا روائن علیف غا فے علیف فا کاف علیف آ کاف علیف کا یہاں پہ دونوں کاف ہیں نکتے والا کاف بھی اور دوسرا دنڈے والا کاف بھی گاف علیف گا لام علیف لا میم علیف ما نون علیف نا اور یہ علیف یا اب نیچے ہم جوڑ کر کے پڑھتے ہیں یہ ہے علیف مد آ بے علیف با بے علیف با بابا آ بابا علیف مد آ آ بابا آ بے علیف با بے علیف با بابا علیف مد آ یہ علیف یا آیا بابا آیا علیف مد آ میم ساکن آم لے لام علیف لا یہ علیف یا لایا آم لایا تے علیف تا جیم ساکن تاج علیف مد آ یہ علیف یا آیا تاج آیا سین علف ساغ گاف ساکن ساغ لا ملف لا یہ علفیہ لایا ساغ لایا کاف علف کا میم ساکن کام کاف علف کا جین ساکن کاج کام کاج کاف رے کار کام کاج کر ڈال علف دا دال علف دا 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 اس صفحے کی آپ نے بار بار دہرائی کرنی ہے تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح آ جائے گا اب جو پیج نمبر اکیس ہے پیج نمبر اکیس میں ہم نے کیا کرنا ہے حروف کی چھوٹی شکال دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم نے علیف کو ملانا ہے جب ہم بے کو علیف کے ساتھ ملائیں گے اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کے لئے لکھا ہے ان تمام چھوٹی شکال کو علیف کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ملانا ہے آگے ہے خی علیف خا آپ نے اس کے بھی چھوٹی شکل کو علیف کے ساتھ ملا دینا ہے اب دال ڈال ڈال رے اڑے زے یہ ان کو شرارتی حروف بھی کہا جاتا ہے یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم جب علیف سے ملاتے ہیں تو علیف ان کے ساتھ جڑتا نہیں ہے ان کے ساتھ آگے لکھا جاتا ہے ڈالا لفدا ڈالا لفدا ڈالا لفزا ڈالا لفزا ڈالا لفرا ڈالا لفدا ڈالا لفزا یہ لفیا ٹھیک ہے آپ نے اپنا یہ اس صفحے کا کام بہت اچھی طرح سے اور بہت دھیان سے کرنا ہے اب ہم پڑھتے ہیں دین کی باتیں اس میں ہم نے صورت احلاص پڑھ لی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے صورت احلاص آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لی ہے میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے سورت اخلاص کی پریکٹس کرنے کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے پھر اس سے متعلق کچھ سوالات دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ آپ سب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ السمد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد لم يلد ولم جولد ولم جولد قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ السمد لم يلد لم يلد ولم جولد ولم يکل لہو قفوان احد ولم يکل لہو قفوان احد اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے پہلے جب آپ کو اتنی سمجھ آ جائے گی تو آپ پوری آیت پڑھیں گے تیس کو بار بار جب آپ دہرائیں گے رپیٹ ایک ویک میں یاد ہو جائے گی ایک ویک میں نہیں تو آپ کو ون اینڈا ہاف ویک میں یہ یاد ہو جائے گی اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بھی نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے صورت اخلاص یہ خالص اللہ تعالیٰ کے اخلاص کو اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس دنیا کو بنائے بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ بے نیاز ہے ٹھیک ہے اب یہ اس سے ریلیٹیڈ ہم کوسٹن دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی صورت اخلاص کیوں نازل ہوئی تھی ایک دن چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمیں بتائیں کہ اللہ کون ہے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تھی ٹھیک ہے اور صورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات بیان کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بار بار دہرائیں اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس سے ریلیٹیڈ یہ کسٹنز یاد کریں ب organizing به اس کے لئے موسیقی